پنجاب کے اسری میں آپ سب کا سواگت ہے میں ہوں چندر شیخر دھرنی اس وقت عسند سے ویدھائی کانگرس کے شمشیر سنگھ گوگی ہمارے ساتھ موجود ہیں گوگی جی سواگت ہے پنجاب کے اسری میں آپ کا دنے واد گوگی جی کلدی بیشنوی آخرگار کانگرس کو الویدہ کرنے کے ساتھ ساتھ اب بطور کانگرس کے امیلے صدستہ سے بھی ریزین دینے جا رہے ہیں تو اچھا کام ہے دیکھو ایسے کانگرس سے دو مینے پہلے چلا گیا تھا اس کو ستیفہ اسی دن دینا چاہیے تھا اب وہ سانٹھ گانٹ ہوگی اب بی جے پی میں جب تک سانٹھ گانٹ نہیں ہوئی تب تک تو ستیفہ بھی دیا وہ سوچ گیا تھا کانگرس میرے کو نکال دے گی کانگرس اپنی جگہ سیانی تھی بھی یہ چھوڑ کے جائے تو مطلب ٹھیک ہے اب اپنے آپ دیا نا ستیفہ ایسی بی جے پی والے تو مدے پردیش میں سرکار تڑوانی سی کتنے لوگوں کے ستیفہ دوا دیئے ایک ووٹ کے چکر میں اپنا بوشے خراب کر لیا ایسا میرا مانو ہے سانٹھ گانٹ کا آپ جگر کر رہے ہیں کیا راجنیتی روپ سے آپ کو سانٹھ گھر نجر آ رہی ہے ساری جگہ اور سانٹھ گانٹ کے بغیر بی جے پی میں دو مینے ہوگے ویٹ کرتے ہوئے جب بی جے پی سے آری جنڈی ملی تب ہی استیفہ دیا نا اگر امت تھی تو ووٹ ڈالنے کے بعد ترونت اسی دن استیفہ دے دینا بی جے پی کے اندر تو پریوار واد کی پریباشہ کی ڈیفینیشن کی خلافت کی جاتی ہے تو یہاں تو کہیں نہ کہ کیونکہ بھوے بچھنوی جو ان کے پتر ہیں وہ بھی راجنیتی میں سکریئے ہیں ان کے پریوار کے اور بھی لوگ راجنیتی میں دیکھو بی جے پی ہر وہ کام کرتی ہے جس کی بدسڑنا کرتی ہے ٹھیک ہے نا بی جے پی جب دیش کے خلاف ہی کام کر رہی ہے دیش میں نفرت اور سمپردہ اکتہ فلانے کا کام کر رہی ہے تو بی جے پی سے آپ امید کیا کرتے ہو یہ تو لوگوں کو گلت پہمی ہوگی اب آپ دیکھنا اگر 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 ان کے ساتھ ہوگا کیا چنتن شیور میں تین کانگرس کے کارے کاری پردھان نظارت رہتے ہیں چار بڑے چہرے کماری شہلجا کیپٹن آجی یادب جیسے چہرے نظارت رہتے ہیں کتنا سفل مانتے ہیں اس کو دیکھو جو آیا سفلتا تو اس کی گنی جائے گی جو نہیں آئے میں ان کو کیا کہہ سکتا ہوں میرے تو آتمینی نہ بلانے کا میرے کوئی پاور اور نہ روکنے کی میرے کو بلانے گیا تھا میں گیا تھا اس سے زیادہ میں اس پر کچھ نہیں کہہ سکتا چنتن شیور سے نکل کر کیا ہے چنتن شیور میں تو دیکھو یہی بات ہوئی بھئی آنے والے سمیں میں کانگرس کو مجبوط کرنے کے ساتھ ساتھ کیا کیا مددے اٹھانے ہیں لوگوں کو کیا کیا بتانا ہے تو اس میں تو ایک آٹھ طرح کے ریجلوشن پیش کیے گئے اور ان پہ چرچہ ہوئی اور یہ کہا گیا بھئی یہ لوگوں کو بتاؤ جاگے ان کو جاگروپ کرو بھی آج کی سرکار آپ کے ساتھ یہ یہ کر رہی ہے اور گلت کر رہی ہے آپ جاگو اور اس سرکار کو بگاؤ ایک وقتی ایک پدھ کے فارمولے پر بھی کیا مہر لگی ایسی کوئی چرچہ نہیں ہوئی نیرے شرما نے ایک وقت ایک پدھ کو لے کر وہاں سنکل پی لیا ایسی کوئی بات تو جی نہیں نہیں ہوئی اس کے علاوہ چنتن شیور یہ بہشے میں بھی پنرہ بریتی ہوگی دوبارہ سے بھی ہوگا ان چنتن شیوروں سے آلٹی میڈی کانگرس کو کیا گین ہوتا نظر آ رہا ہے آپ کو چنتن شیور سے بھی جروری ایک کام ہو رہا ہے کی سنگٹھن بنیں جب سنگٹھن بن جائے گا تو پھر چنتن شیور جہاں بھی جلہ جب جلے میں سنگٹھن ہوگا تو اس سنگٹھن میں ہی دو سو چار سو پدہ دکھاری ہوں گے اور وہی اگر میٹنگ کر لیں گے نا ایک مینے میں ایک بار تو وہی چنتن شیور ہو جائے گا دو ازار چودہ سے لے کر اب تک دو پردیشہ دیکھ سنگٹھن کی روانگی ہو چکے شوکتور کانگرس میں تو رہے نہیں کماری شہل جا کو اٹھائی سال میں روانگی دیکھنی پڑی سنگٹھن آج تک نہیں بن پایا اب بھی سنگٹھن لٹکی رہا ہے عودے بانجی کے کارکال میں عودے بانجی نے کب جو پردیش دیکش نے کل ڈکلیر کیا ہے ابھی کتیس اگست تو لاش ڈیٹ ہے ویسے ہم بیس گست تک سنگٹھن جو ہے ڈکلیر کر دیں گے تو اس کا تو پھر جواب اب مونسون ستر جو ہے حریانہ کا آنے جا رہا ہے بھلے ہی تین دن کا ستر ہے لیکن مددے تو اہم رہتے ہیں آپ کی طرف سے کون سے مددے اٹھائے جا رہے ہیں دیکھو مددے تو وہی ہیں جس پہ ہم نے کل لوگوں کو جاگروپ کرنے کا ریجلوشن ڈالا ہے وہی مددے یہاں ہیں منگائی کا بھی مددہ ہے بے روجگاری کا مددہ ہے اور ان سب سے اوپر آج کے دن لائنڈ آرڈر کا مددہ ہے اور لائنڈ آرڈر کا مددہ ہم پھولے جور شور سے اٹھائیں گے کیونکہ جس طریقے سے ابھی ایک ڈی ایس پی کے ہتیا ہوئی اور جس طریقے سے اس کو سمپردائی بنانے کی کوشش کی جاری ہے اس سے گھٹیا کام اگر سرکار یہ کام کرے گی باڑی کھیت کو کھائے گی تو بچائے گا کون راج نیتی میں آپ چودری برندر سنگھ کو بہت اچھے طرح جانتے ہیں چودری برندر سنگھ کی راج نیتی آپ کو کس طرف جاتی نظر آ رہی ہے ابھی تو وہ آرام کر رہا ہے جس دن اٹھ کے چلے گا پھر کانگرس میں ہی آنا پڑے گا میرے حساب سے تو کوئی راستہ نہیں ہے اس کوئی بچنوئی کے راج نیتی بوششے کو لے کر آپ کی ٹپنی کیا ہے میں تو پہلے کہہ چکا ہوں کہ راج نیتی بوششے بی جے پی میں ختم ہے کانگرس میں بوششے تھا اس کو وہ خود ٹھوکر مار کے چلا گیا دھنے بات تو یہ ہے شمشیر سنگھ ہوگی جو کانگرس کے بدائق ہیں آسان سے مونسون ساتر میں جو مدے اٹھائے جانے والے ہیں ان کا جکر جہاں انہوں نے کیا وہیں چندنی شیور کو لے کر انہوں نے کہا کہ کہیں نہ کہیں سنگھٹھن بننا کانگرس کی سب سے بڑی پراتھوکتہ رہنا چاہیے اور جو پردیشہ دیکھ چاہاں انہوں نے ویسے تو 31 اگست کہا ہے لیکن 20 اگستے پہلے انہوں نے منج سے وعدہ بھی کیا ہے کہ سنگھٹھن کھڑا کر دیا جائے گا اب سب کی نگاہیں اس طرف ہیں کہ سنگھٹھن کب تک بنتا ہے کیمرمن سنیل کے ساتھ چندر شکر دھرنی پنجاب کے سری ٹی وی چندی گٹ ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دھنیواد